واسطہ میں دیکھا جائے تو انہا ہزارے جی ہوں چاہے بابا رام دیو ہوں یہ سب لوگ اس لئے پراسنگک ہو گئے اور برشتہ تار کی جو خلاف جو لڑائی ہے کالے دھن کے خلاف جو ید شروع کیا ہے اس کا بڑا کارن ہے کہ یو پی اے دو کے کارے کال کے اندر جتنے بڑے گھٹالے ہوئے ہیں اتنے بڑے گھٹالے سوتنتر بھارت میں کبھی نہ سنے نہ کبھی دیکھیں اور دوسرا آپ دیکھیں گے کہ پورے کے پورے لوگ پال ویدہک کے بارے میں کینڈری سرکار شروع سے ہی بیمان رہی ہے میں راجے صبح میں اس دن تھا جو انتین دن تھا پچھلے ستر کا پورے بارہ بجے تک رات کو بحث ہو گئی اور جب اس پہ مددان کا سمیں آیا تو چونکہ سنکھیا بل کا آنکڑا خلافتہ سرکار کی اور سرکار وہاں سے بھاگ گئی اور اس ستر اور اس ستر کے بیچ میں تین مہینے نکل گئے سرکار نے اس وشے پہ کوئی بھی کنسنسس عام سہمتی بنانے کا کوئی پریاس نہیں کیا اور اب جب کی بجل ستر کا جو پہلا حصہ ہے جو تیس اکتیس مارچ کو ختم ہو جائے گا تب سرکار نے یہ ایک اس بات پہ چرچہ کرنے شروع کی ہے اور سب سے لگتا ہے کہ سرکار چونکہ اس معاملے میں اماندار نہیں ہے تو اس لیے چاہے بابا رامدیو ہوں چاہے انہا ہزارے ہوں ان کو انشن کی الگ دوبارہ جگہ آنے کی آوشکتہ محسوس ہو جائے سر ویسل جو کانون ہزن پاس ہوا تو انہا کا کہنا ہے اور ان کی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ سنشوڈن اور ہونے چاہیے وہ پوری طریقے سے اس میں سہمت نہیں ہے اس لیے اس کے ورکے کے لئے دیکھیں کانون جو ہے وہ کبھی اس طرح سے نہیں بن سکتا کہ دیش کے ایک سو بیس کروڑ لوگ اس پہ سنتوشت ہو انہا اور ان کی ٹیم کو چاہیے کہ جو بھی سنشوڈن وہ سوچتے ہیں اس کی وہ چرچہ جتنے بھی راجنیتک دل ہیں ان سب سے کریں اور کانگریس کو چھوڑ کے ادھکانش راجنیتک دل انہا جی کا بہت سمبان کرتے ہیں اور ان کو صحبابی روپ سے ان کے سجھاؤں کو دھیار میں رکھا جائے گا کل کیجریوال جی نے ایک بیان اور دیا تھا کل کی بھارت میں اب ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے جو لوگ پال بلکے پون روپ سے سہمت ہو سمرتھن کرتی ہو اس لیے ان کو بار بار انشن کرنے کی ضرورتاریہ لگاتا ہے چار پانچ بار انشن ہو چکے ہیں تو اس پر مطلب لگ نہیں رہا ہے کہ یہ کانون پاس ہو پائے گا کیجریوالدی کا جو آروپ ہے باقی راجنیتک دلوں کے بارے میں کتنا صحیح ہے یا نہیں ہے میں نہیں کہہ سکتا پرنتو بھارتی جنتہ بارٹی کے بارے میں بلکل نرادار ہے ہم نے پچھلے سطر میں لوگ پال بل کا سمرتھن کیا تھا پرنتو اس میں ہم چار مددوں پر جسے کہنا چیئے صدار چاہتے تھے اور ہم نے وہ صدن کے سامنے رکھے بھی اور وہ چار مددے ایسے ہیں جس میں انہا کی ٹیم کی بھی سہمتی ہے کیونکہ اگر وہ چار مددے نہیں ہوں گے اس میں تو لوگ پال بل جو بنے گا اور اس میں سے جو لوگ پال بنے گا وہ دنت ہین ہوگا وہ نکھ ہین ہوگا وہ اس کو کاٹنے کی بھونکنے کی تو شاید اس میں شکتی ہوگی پر وہ کچھ کر نہیں پائے گا تو اس کے لیے لوگ پال کو سشکت بنانے کے لیے اوشک ہے کہ ہم سارے پرکریہ کریں جس سے لوگ پال سشکت بنائے لگاتار نوین پٹنائک جی کی اور گھے منترالے کی بھی باتچیت چل رہی ہے اس میں پہلے دو لوگوں کو پکڑا گیا جو اٹلی کے تھے ان پہ آرپ لگایا گیا کہ وہ فوٹوگرافی کر رہے تھے اس لیے ان کو میں اس نے کیٹناپ کیا اس کے بعد اب دو تین دن پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایمیلے کو کیٹناپ کر لیا گیا ہے راجے سرکار پوری کوشش کر رہی ہے کل گھے منترالے سے بات ہوئی ہے لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ پا ہے اب تک اٹلی کے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑایا پا چھوڑایا گیا ہے دوسرا کل ایمیلے صاحب کیتناپ کیا ہے نکسلی سمسیہ کو جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ ایک سامادک اور آرثک وشمتہ کا پرنام ہے وہ واسطہ میں اس سمسیہ کو چھوٹا کر کے دکھانا چاہتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں یہ کہہ کر نکسلیوں کی سہتہ بھی کرتے ہیں اسی درشن کے چلتے نہ تو کینڈری سرکار نے اس سمسیہ کے خلاب گمپیرتہ سے لڑائی کی نکسلی سمسیہ جو دیشویہ پی سمسیہ ہے کسی ایک راجے وشیش کی سمسیہ نہیں آٹھ راجے دو سو چالیس جلے وہاں تک سمسیہ فیلی ہوئی ہے اور اتنے سواویک ہے کہ کینڈر کی بڑی مہتپرن بھومکہ ہے پرانتو کینڈر نے اپنی اس بھومکہ کا نمارن ٹھیک سے نہیں کیا اسی طرح سے جو پردیش کی سرکار ہے اس کی بھی نکسلیوں سے کہیں نہ کہیں ملی بھگت رہتی ہے اور کیونکہ ملی بھگت رہتی ہے اس لئے سرکشاہ بلوں کا بھی منو بل جو ہے ٹوٹتا ہے وہ اس لڑائی کو جسے کہنا کہ یہ تارتک تارکک سر تک نہیں لے پاتے اور اس قارن نکسلیوں کو وہاں پر پرسان بڑھ رہا ہے اور ان کی حمد بڑھ رہی ہے جب تک بھارت ایک سٹیٹ کے ناتے جس میں کینجرے سرکار بھی شامل ہو راجے سرکار بھی شامل ہو نکسلیوں کے خلاف آل راؤنڈ وارلائک حملہ نہیں کریں گے تب تک اس سمسیا کا نرہ کال نہیں ہو سکتا گھرم انترلے کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ نکسلی کو آتنگوادی نہیں ہے ہمارے دیش کے ابھی نام ہاں تو اگر آپ یہ کہتے رہیں گے تو پھر اس سمسیا کا کوئی نہیں ہو سکتا جو ان کو مارا گیا تھا خرم معافیوں کے بارے تو ان کے پیرنٹس بھی آج یہاں پہ آئیں گے اور لوگوں سے اپیل کریں گے تو جو سرکار ہے بی جے پی کی سرکار جو ہے شیورا سنگھ جوان جی کی کیا آگے قدم اٹھائے جائے رہے ہیں نہیں اس میں کوئی قدم اٹھانے کی بات ہی نہیں ہے ایک تو مول بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے نریندر سنگھ دی کوئی اپنی ویکتی گھت سٹی میں انڈیوڈیویل کیپیسٹی میں وہاں نہیں گئے تھے وہ راج سرکار کے ایک جمعہ در افسر تھے مولیس ادھکاری تھے اور ان کا مافیا کے ساتھ مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں وہ بہادر تھے اور وہ شیہید ہو گئے اور آپ اگر مافیا کے خلاف لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں کہ مکہ منتری جو گرائی منتری خود بندگلے کے لڑنے جائیں گے آفٹرال لڑائی تو جو ہے وہ آئی پیس ادھکاری کرے گا کوئی ایس اچو کرے گا پولیس کا سپاہی کرے گا مورچے پہ تو وہی جاتے ہیں یہی پرمپرا ہے اور وہاں پہ لڑنے کے لیے نریندر سنگھ ایک پولیس ادھکاری کے روپ میں گیا تھے اور ان کی اشادت ہو گئی راج سرکار کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئے پوری کے پوری اس دکھت گھٹنا کا راج نیتی کرن کرنے کی کوشش کی گئی سرکار نے معاملہ سی بی آئی کو دے دیا اور اب سی بی آئی اس کی جانچ کر رہی ہے اس میں راج سرکار کو اب کیا کرنا ہے لوگوں کو کہنا ہے کہ سی بی آئی کے پاس تو جتنے بھی مددے گئے کبھی ان کا حل نہیں نکل پا نہیں تو پھر ویوستہ کے اندر ہی تو کام کریں گے راج سرکار پہ آپ کے وشواس نہیں سی بی آئی کے اوپر بھی آپ کو اس معاملے وشواس نہیں میں اس بات کے اوپر اتفاق نہیں رکھتا کیونکہ جن معاملوں میں راج نیتی نہیں ہوتی وہاں سی بی آئی بہت افیکٹیو ہوتی ہے ہم نے بھوری دیوی علیہ ماملے میں راجستان میں دیکھا انہوں نے کام سی بی آئی نے کام کیا کرپا شنکر کے ماملے میں مہاراشتر میں کام کیا اتنے بہت سارے ماملے ہیں جہاں سی بی آئی نے بڑا پربھاوی دنگ سے اپنی بھوئی مکہ نبھائی ہے یہ تو جب کہندری سرکار کی طرف سے اس پر دباب ہوتا ہے تو تب کوئی دکت آتی ہے ہم بالکل اس کے پکش میں ہیں کہ سی بی آئی ایک سو تنتر نکائے ہونا چاہیے اور اس کو جانچ کرنے کا اور جانچ کرنے کے جو پرنام آئے اس کے بعد اس وقتی کو پراسیکیورٹ کرنے کا مقدمہ چلانے کا عدیقار ہونا چاہیے